یہاں حاضرین کے بہت شکرودار ہیں انہوں نے اپنا بیش کرمتی وقت دے کر ہماری باتوں کو سنا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ رہی ہیں اس کو آپ دیکھیں گے ابھی پروگرامز ہیں اور بعد نماز جیسا جیسا کی نماز تقریب ہونے والی ہے اس کے دنے والے کر لینے والے سے ایک چرہ سرو سے وصول کریں ساہی کو ساہی کی میٹھی نجر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نجر چاہیے ساہی کو ساہی کی میٹھی نجر مائک پر اور اس کے پہلے جسم اللہ الرحمن الرحیم جاننا چاہیے کہ اسلام میں پروسے ساتھ ساتھ سنسلوک ان کے گرام کرنے کی بہت تاکیت کی گئی ہے ان کے ساتھ بس لکی آجرہ سانیس کا تکیر کی گئی ہے ہس لک اور گرام سے دنیا وقت کے بہت تک ہونی ہے جمانے تک محروم لیٹھنا پڑے گی اللہ ہو میری رز کی برکت نہ چلی جا اللہ ہو میری رز کی برکت نہ چلی جا دو روج سگر میں کوئی میمان نہیں دو روج سان talent اور سای آنا رونگے اس کے بعد گان رب دی مائکہ آئیں گے موسیقا اللہ کی حقیقت کو بہت دور ہے جو دل میں آتا ہے اس بھومنام کی پہلاری کر لیتا ہے قرآن پرنم ایسا دیوانے پراؤوا کی اللہ کے سوارہ اور کتی دوستر میں میں سے چکاتا ہے اس کی کوئی دلی کوئی ہے کتی ریویسو میں حضرت یسویب علیہ السلام کی جبہ سے پیان ہوا کی ایک ایسا دیوانے سکتے ہیں اللہ کے سوارے میں سے چکتے ہیں اللہ کے سوارے میں سے چکتے ہیں اس کے پاس دیانے دیوانس پر بھی اللہ کے سوارے میں سے چکتے ہیں نترات پر بھی ساتریں ماتر مہدینی مجید السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ساتریں محمد رحمت اللہ رسول اللہ کریم امباد پاس بشلائی سوارے میں فرمائے ہیں اے لئے فرمائے ہیں آج سے سلا بار جھوڑ کے بار میں سوارے کرتے ہیں فرما کیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اگرچہ ان میں لوگ کے لیے منفعہ ہے لیکن ان کا گناہ ان کی نفعہ ہے بہت بڑا ہے یہ سرح کی ممنع سے متعلق پہلہ عقم صاحب اس سے جگہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ سرح کی طور اچھا لوگ اس کے مطمئن بہت زیادہ ہے جس کو امام علیہ اتنے رمان میں سورہ نپرل کو ایسی رہ پرے اسلام علیکم امین آسی امین آسی امین آسی امین آسی امین آسی فوزباللہ من شیطان رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آن میری تقریر کا علمان ہے چوری سے چوبہ کسی چیز کو اس کے مالی کیا صاحب کے تشرف کی ازادت کی بغیر چھپا کر لینے کو چوری کہا جاتا ہے تم شرط چوری کا بطاری نہ پڑھو گے آیت پڑھی جو کوئی اس احد کو پورا کرے گا اس کی مزدوری خدا کے جمع ہے کسی کا ارتباط دیا اگر خدا نے اسے چھپا دیا تو اس کی مقصد خدا کے ہاتھ میں ہے اللہو 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 قلب کو اس کی رویت ہی ہے آردو کس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو قبل کو اس کی رویت جلزلے کی آنکھوں میں تو ہی زیا کتری کتری کی تو ہی ہے تو آبرو اللہو 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 حضرت آج میرے تکلیل کا اغمان ہے ماباپ بیبن مولتا ہے ماباپ کا رتبہ بہت بلند ہے ماباپ اولاد کے لیے دو ارمول ہی ہے جو کی اللہ پاک کی طرف سے جو کی اللہ پاک کی طرف سے عطا کیے گا ہے جن کی نگاہ سے اولاد دنیا ماباک کی قدر ماباپ اولادا کے لیے جبریل سلامی دے دربار کو کیا کہیے دشمن بھی پر کلمہ کردار کو کیا کہیے حضرات اسلام میں ہماغیر دین ہے اور وہ کمت جابت حیات ہے جہاں بہت دیکھر و عبادات کی تعلیم دیتی ہے وہیں اس مظلہ حسین مرد کا تعلقہ بھی سکھاتا ہے اور انہیں غر معلومی اہمیت دیتا ہے اخلاقیات کی تعلیم کے بارے میں دہمیاری شان اسلام کی حاصل ہے وہ دنیا کی کسی مذہب کے حق نہیں ہے حضرات اچھا مدلوہ ہے سانی نیرالی ہے دوچہ کے داکتاں ہے سب سے سب سے کنبلو ہے سنری جالی ہے شامل شایطانی رہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات میں ایک نشیہ تیش کرنے جا رہے ہیں سماعت خرمائیں کہ دار ایسا ہیرہ ہے جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے دعا مومین کا حفیار ہے برے آدمی اچھی باتوں میں برائی خوشتے ہیں جس طرح مکھی خوبصورت جسم کو جگموں پر بیٹھتی ہے دعا مومین کا ایمان ہے برے آدمی اچھی باتوں میں بیٹھتی ہے برے صحبت سے تنہائی رہتا ہے برے صحبت سے تنہائی رہتا ہے مسکرات روح کا دروازہ کھول دیتا ہے ماں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا انمول توقع ہے سمندر سے ہوای جہاز کو واپس لائے جائے جائے لیکن انسان کے موں سے نکلوئی بات کو واپس نہیں لائے جائے جاتا ہے جو خاموس رہتا ہے سلامتی میں رہتا ہے خدا کی رحمت سے ناومیت نہیں ہونا چاہیے با خردوانا الحمدلہ ربیل آدمی اسلام علیکم شانہ آج خاتون تھی نکات پرمین مجھے دا کے سونا پڑے گا اپنے ایمان کے جائے جالو اپنے ایمان کے جائے جالو ورنہ محصر میں رونا پڑے گا ورنہ محصر میں رونا پڑے گا آج جو کچھ بھی ساتھ تیرے آج جو آج جو آج جو تقریر کا انمان ہے علم علم انسان محصر آدم حرم شتری محرم حضرات آقابر دوستو اور بھائیوں کسی شائع نکائب کی خدمہ انھ کے خاتر مجھدہ سمازہیبہ ہے بگر اسے پہنچ نہیں سکتے ہم خدا کیا ہے محصر بزر رونا پڑے گزر اور ہمیں کسی پسند نہیں نہیں سب تاریخ مہتاب ہے انہیرے کمرے میں کسی اچھے نہیں لگتے بھی کئی بات ہے بگر پشادی کاتی ہے وہ کونسی چیزی جن سے حضرت آدم حرم کو سب پشتوں سے افجر بنا دیا وہ کونسی طاقت جو انسانوں کے اثر پل مخلوقات بنا ہوں وہیں علم ہیں حضرات کرامیر ہم مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رضوط پر ایمان رکھے ہیں واقعہ یہا ہے کہ مسلمان کا بھی انپنٹ ہو ہی نہیں سکتا علم کی وزیلت جگہ جگہ پیان کی گئی ہے مہترم دوستوں مرتبہ کون ہے مستفا کے دیوان دوسرا کون ہے مستفا کے دیوان دوسرا کون ہے باد رب صاحبے مرتبہ کون ہے باد رب صاحب ہے پڑکل ماؤنی کونی سے جلن نزدیوں سن کے نامے نبی اپنے انگوش کو سن کے نامے کون ہے باد رب تاہے بے مرتبہ کون ہے باد رب تاہے بے مرتبہ پتہ ہشر میں لگی جائے گا جالی پتہ ہشر میں لگی جائے گا جالی پتہ باد رب تاہے بے مرتبہ کون ہے باد رب تاہے بے مرتبہ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آدمی تقریقہ انہان ہے سرسید کا پیغام ملت کے سطرستوں کے نام اے میرے قوم کے لوگوں ابھی وقت ہے تم سے پچھ کر سکتے ہو مگر یادت کو کہ اگر اور چند رج تم اسی طرح دعافیز رہے تو ایک جمانہ ایسا آئے گا کہ تم چاہر اپنے بچوں کو تعلیم دوں ان کی تربیت کروں مگر یا کرتے ہو کہ میں یہ پیزہ گوئی کرتی ہوں اگر اور چند رجل سے بھی سی طرح دعافیز رہے تو ایک جمانہ ایسا آئے گا اگر تم چاہو گے اپنے بچوں کو تعلیم دوں ان کی تربیت کروں میں خدا کے طرح نسم سے کچھ سی بائیز نہیں چاہتی میں اپنی سفات کے وقت سے درخواد پیس کروں گی میں جو کرتی ہوں تو اے بچوں کی بیتری کے لئے کرتی ہوں تم ان پر ضرم کرو موسیقی موسیقی